اسلام علیکم میں ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے نئے آئی ایس آئی چیف کی تقرری ہو گئی ہے اور آبیسلی یہ اب خبر نہیں رہی کیونکہ یہ دن میں خبر بریک ہوئی تھی لیکن میں نے افکورس اتنا ٹائم اس لی لیا کہ اس خبر کی حد تک تو افکورس یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے لیکن کچھ ایسی معلومات جو آبیسلی آدروائز پبلکلی اویلیبل نہیں ہیں اور تھوڑی سی تحقیق کر کے پورا آپ کے سامنے ایک منظرنامہ پیش کیا جائے تاکہ آپ کو وہ انفرمیشن جو آلیڈی اویلیبل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو فارمیلٹی کے طور پر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ لیفٹین جنرل محمد آسم ملک کو آئی ایس آئی کا نیا چیف مقرر کر دیا گیا ہے اور اس مہینے کی تیس تاریخ سے وہ اپنی ذمہ داریاں سمھالیں گے اور اس وقت جو جنرل آسم ملک ہیں وہ ایڈیوڈنٹ جنرل ہیں جی ایچ کیو کے اندر اور اس کے علاوہ جو ایمپورٹن بات ہے کہ وہ سورڈ آف آنر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ایمپورٹن بات ہے کہ جو چینج ایک جو نظر آیا جو اناؤنسمنٹ ہے جو سپیکولیشن ہے وہ تو کئی عرصے سے چل رہی تھی ریگارڈنگ دی چینج اف آئی ایس آئی چیف کیونکہ اکٹوبر میں عام طور پر جو ایون ایکسٹینشن بھی موجودہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل ندیم ان کی ختم ہو رہی تھی ندیم انجم کی تو یہ تو پتا تھا کہ ایک تبدیلی ہونی ہے لیکن کون ہوگا وہ افکورس یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اور جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے عام طور پر جو میں کور کرتا ہوں یا تو پرائی منسٹر آفیس سے ماضی کے اندر سٹیٹمنٹ آیا کرتا تھا کہ نئے آئی ایس آئی چیف کا تقرر کر دیا گیا ہے یا پھر عام طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوتا تھا لیکن اس دفعہ حکومت نے ایک نیا طریقہ اپنایا کہ جو سٹیٹ رن پاکستان ٹیلی ویجن نیوز ہے اس کے ذریعے اس خبر کا اعلان کیا اور یہ بالکل ایک انیوزل سی بات تھی کیونکہ لاس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جب آئی ایس آئی چیف کا تقرر ہو رہا تھا تو ایک فل فلیج سیول ملٹری تسل میں وہ تبدیل ہو گیا کیونکہ سب سے پہلے تو آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کو ہٹا کر ان کی جگہ پر ندیم انجم کو آئی ایس آئی چیف تائنات کر دیا گیا لیکن تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب اس وقت کے پرائی منسٹر عمران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو تقرری کی گئی ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر کی گئی ہے حالانکہ جو یہ پرائی منسٹر کا اختیار ہے کہ آئی ایس آئی کے ہٹانے کی یا آئی ایس آئی چیف کو لگانے کی وہ تنازع اتنا شدت اختیار کر گیا کہ بلاخر پھر دونوں جو اطراف ہیں ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں میڈل گراؤنڈ ڈھوننا پڑا اور اس میں عمران خان نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو تین جو جرنیل ہیں پوٹینشل جو کینیڈیٹ ہیں آئی ایس آئی چیف کے لیے ان کے نام بھیجے جائیں ان کا بغیرہ طور پر انہوں نے انٹریویو کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے نئے آئی ایس آئی چیف کی تقرری کا اعلان کیا فرق صرف اتنا تھا کہ جو نام آئی ایس پی آر کی طرف سے آ چکا تھا جرنی کے جرنل ندیم انجم کا تو انہی کا نام عمران خان نے بارال فائنل کیا لیکن انہوں نے پبلک لیے بتانے کی کوشش کی کہ جو آئی ایس آئی چیف کی تقرری کا جہاں تک اختیار ہے وہ پرائی منسٹر کا ہے بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو تنازہ تھا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ عمران خان کے ریموول پر جا کر ختم ہوا جب ان کے خلاف کچھ ماہ کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان ریزسٹ کرتے رہے بہت عرصے تک کہ جنرل فیض کو نہ ہٹایا جائے وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ کیونکہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس وقت اور پھر جنرل فیض حمید کا ایک وسیع تجربہ تھا افغان طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کا تو وہ چاہتے تھے کہ آئی ایس آئی چیف جو ہیں وہ جنرل فیض حمید ہی برقرار رہے ہیں لیکن جو ادروائیز جو سٹوریز ہیں جو مجھے بھی پتا ہے فرسٹین اکاؤنٹ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان آئی ایس آئی چیف آئرمی چیف لگانا چاہتے تھے اور پلان ان کا یہ تھا کہ ان کو آئی ایس آئی چیف بھی وہ نہیں ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر آئی ایس آئی چیف کوئی اور آئے گا تو شاید ان کی کمنٹ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور پلان ان کا یہی تھا کہ ڈائریکٹ جو جنرل فیض کو آئی ایس آئی چیف سے ہی آرمی چیف جو ہے وہ تائنات کر دیا جائے گا لیکن اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے ریزسٹ کیا انہوں نے کہا کہ اگر جنرل فیض نے آرمی چیف بننا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کور کمان کریں اور ایک موقع کی اوپر ایون عمران خان نے تو یہاں تک آئیڈیا دے دیا کہ آپ جنرل باجوہ کو کہا کہ آئی ایس آئی اتنی بڑی اب فورس ہے بخیلہ طور پر ایک کور کے برابر ہے تو اسی کو آپ کور ڈیکلیئر کر دیں اور وہ فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے گی جو جنرل فیض نے کور کمانڈ نہیں کی ہوئی وہ کمانڈ بھی کر لیں گے اور وہ آئی ایس آئی کے چیف بھی رہیں گے تو اس پر جنرل فیض نے جنرل باجوہ نے فیمسلی عمران خان سے کہا تھا کہ آپ کیا فوج کو پنجاب پولیس سمجھتے ہیں اور نیا جو آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑا خیر اس دفعہ بلکل پی ٹی وی کے ذریعے ایک اناؤنس کر دیا گیا کہ جنرل جو آسم ملک ہیں وہ آئی ایس آئی کے اگلے سربراہ ہوں گے اور جو تین سال پہلے ایک تنازہ کھڑا ہوا تھا اس طرح کا تنازہ کھڑا نہیں ہوا اب ایون جب اس وقت بھی یہ جنرل فیض کی وجہ سے سیول ملٹری ٹسل چل رہی تھی تو میری اس وقت کسی ایک فوجی افسر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی جو بلکل سچ ثابت ہی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا تجربہ رہا ہے جب وہ آئی ایس آئی چیف بنے اور کیسے انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر کہیں نہ کہیں یہ تیع کر لیا کہ وہ ہی اگلے آرمی چیف ہوں گے تو اس وقت انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ آئندہ جو بھی آئی ایس آئی کا چیف لگے گا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ جرنیل لگے گا جو اس لائن میں نہیں ہوگا یا اس سکسیشن میں نہیں ہوگا کہ جو پوٹینشلی اگلہ آرمی چیف بن سکے تاکہ جنرل فیض والی صورتحال پیدا نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسے جرنیل کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیں وہ جنرل فیض کی طرح پھر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ آپس میں میل ملاب کر کے اگلہ آرمی چیف بننے کی کوشش کرے کیونکہ صرف جو آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تھری سٹار جرنل بھی ہوتا ہے اسی کو رسائی ہوتی ہے پرائم منسٹر تک اس کو ضرورت نہیں ہوتی جی ایسے اجازت لینے کے لیے کیونکہ ٹیکنکلی پرائم منسٹر کو آنسربل ہوتا ہے آئی ایس آئی کا چیف لیکن کیونکہ وہ تھری سٹار جرنل بھی ہوتا ہے اور جب ایک پرائم منسٹر کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر آبیسلی ایک سسپشن بھی پیدا ہوتا ہے جو آرمی چیف ہوتا اور یہی وجہ بنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ترمیان بھی تعلقات میں جو تناؤ آئے اختلاف آیا اور عمران خانوں جنرل باجوہ کے تعلقات میں پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ جنرل نبی منجم کو جو لگایا گیا آرمی چیف آئی ایس آئی چیف تو وہ بھی اس دور میں شامل نہیں تھے کہ جو آئی ایس آئی جو آرمی چیف بن سکتے تھے پھر جو ابھی جن شخص جنرل کو لگایا گیا ہے آئی ایس آئی کا سربراہ جنرل آسم ملک دو کہ ان کا بڑا بریلینٹ ریکارڈ ہے وہ سورڈ آف آنر ہے لیکن ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ایک سال ہے یعنی کہ اگلے سال اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے تو مطلب یہ ہے پروائیڈڈ کہ اگر موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے اور نئے آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے تو جو موجودہ آئی ایس آئی کے جو اب آئی ایس آئی کے سربراہ بنے ہیں جنرل آسم ملک تو وہ آرمی چیف کی دور میں شامل نہیں ہوں گے تو وہ بات مجھے اس فوجی افسر کی یاد آئی جب انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد اب کوئی ایسا جرنیل آئی ایس آئی کا سربراہ شاید ہی بنے جس کے آرمی چیف بننے کی بھی چانسز ہوں تو یہ کلیرلی اب جب نئے آئی ایس آئی چیف کی تقرری ہوئی ہے تو شاید اس بات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے لیکن یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو موجودہ جو نئے آئی ایس آئی کے چیف آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی ریپیوٹ ہے وہ سوڈ آف آنر اپنے جو اعزازی شمشیر ان کو ملی تھی اپنے جو کورس کے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو فوج کے اندر جو بریلینٹ آفیسرز ہوتے ہیں پھر ان کی جو ترقی ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور اہام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جو ان کی تیزی سے ترقی ہے وہ ان کے لیے ڈس اڈوانٹیج بھی بن جاتی ہے مثلا ان کی ترقی پہلے ہو جاتی ہے اسی کیس میں جس طرح سیونٹی سکس لانگ کورس کے جو باقی جرنیل تھے جب کنسلر کیا جا رہا تھا آرمی چیف کی تائناتی کے لیے اور پھر جنرل آسم منیر آرمی چیف بنے تو اس میں جو سیونٹی سکس لانگ کورس کے سوڈ آف آنر تھے جنرل ادنان وہ دو مہینے پہلے ہی ریٹائر ہو گئے تھے اگین پرابلم یہ تھی کہ وہ بریلینٹ آفیسر تھے ان کی جو پرموشن تھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن کیونکہ جلدی جلدی وہ پرموٹ ہوئے تو پھر آبیسلی ان کا ایک ٹنیور ہوتا ہے ایک ٹرم ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ ریٹائر ہو گئے اور آرمی چیف کی دور میں شامل ہی نہیں ہو پائے اگین جو جنرل آسم ملک ہے یہ اپنے جو کورس میں یہ سوڈ آف آنر تھے لیکن ان کی کیوں کہ پرموشن بطور میجر جنرل سے لیفٹرین جنرل اکتوبر دوہزار اکیس میں ہوئی جنرل باجوا نے ان کی کی اور جو باقی ان کے کورس میٹ ہیں وہ دو مہینے بعد ہوئی تو وہ جو بعد میں جو آنے والے جرنیل ہیں جو پرموٹ ہوئے وہ ان لائن ہیں ٹو بیکم دا نیکسٹ آبی چیف لیکن جو بریلینٹ ایک آفیسر تھا ایک کورس کے اندر جس نے سوڈ آف آنر لیا وہ ٹیکنیکلی گراؤنز پر وہ نوک آؤٹ ہو گیا تو اس پر میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید آرمی کے اندر جو سسٹم ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو سوڈ آف آنر ہوتے ہیں یا جو بیسٹ آبی آفیسرز ہوتے ہیں جو اچھی پوزیشن کے لیے ان کو دیفنیٹلی وہ کنسیر کرنا چاہیے تو اس کیس کے اندر بھی جس طرح جنرل ادنان تھے تو جنرل آسیم جو ملک ہیں وہ آئی ایس آئی کے چیف تو بن گئے ہیں لیکن وہ آرمی چیف کی دور میں وہ کبھی بھی نہیں رہیں گے تو یہ بھی ایک انٹریسٹنگ فیکٹ تھا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا دوسرا جو امپورٹن فیکٹر ہے کہ جب یہ میجر جنرل سے لیفٹنین جنرل پرموٹ ہوئے اکتوبر دوہزار اکیس میں تو اس کے بعد سے ان کو تائنات کر دیا گیا جی ایچ کیو کے اندر ایڈجوڈنٹ جنرل اور آج بھی وہ وہاں پر ایڈجوڈنٹ جنرل ہیں اب یہ جو ایڈجوڈنٹ جنرل ہوتا ہے یہ بہت عام پوزیشن ہے اور یہاں سے میں اب آپ کے سامنے جو امپورٹن خبر ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ایڈجوڈنٹ جنرل ہوتا ہے وہ فوج کے اندر جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کو منٹین کرتا ہے یعنی کہ جو بھی کورٹ مارشل ہو رہے ہوتے ہیں جو بھی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی افسر کے خلاف کسی بھی جوان کے خلاف تو اس کو جو واش کر رہا ہوتا ہے جو اوورسی کر رہا ہوتا ہے وہ ایڈجوڈنٹ جنرل کر رہا ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حالیہ جو ہفتوں میں جو سب سے ہائی پروفائل کیس ہے وہ تو خود جنرل فیز کا ہے جن کے خلاف باقیدہ طور پر ایک ہائیسٹ جو ملٹری ٹرائل ہے وہ اس پر انڈروی ہے کرپشن کے الزامات پر اور ملٹری کا جو ڈسپلن ہے وہ وائلیٹ کرنے کے حوالے سے اور یہ ساری جو تحقیقات جنرل فیز کے خلاف ہوئی ٹاپ سٹی کے حوالے سے یا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی سیاسی سرگرمیاں تھی کسی ایک سیاسی جماعت کو مبینہ طور پر پروموٹ کرنے کی کوشش تھی فوج کی قیادت کو انڈرمائن کرنے کی کوشش تھی تو اس کی تمام کی جو تحقیقات ہیں وہ جنرل آسیم ملک جو ہیں بطور ایڈجوڈنٹ جنرل انہی کے آفیس کے انہی کے واش کے انڈر وہ تمام جو پروسس ہے وہ انیشیٹ ہوا اور ان کے آفیس کے انڈر ہی وہ پروسس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے تو کلیرلی اس سے آپ یہ بات ایک ثابت ہوتی ہے کہ جب کیونکہ ایک بات یہ بھی کہا جاتی ہے کہ جنرل فیض امید کے خلاف جو کاروائی کی گئی وہ آئیس آئی کے سربراہ رہے وہ پشاور کے کور کمانڈر رہے بڑے پاورفل جنرل رہے تو ایک اپوزیشن ویدن دی انسٹیوشن بھی ہوتی ہے لیکن جہاں تک جنرل آسم ملک کی بات ہے تو وہ جنرل ہیں جو ای ٹھنک اس فیصلے سے مکمل طور پر نہ صرف متفق ہیں بلکہ اس کیس کو آگے بڑھانے میں ان کے آفیس نے بڑا اہام اور مرکزی کردار ادا کیا یہ ایک ایمپورٹنٹ پہلو ہے جو ہمیں نظر رکھنا چاہیے اور اسی کی اب ایکسٹینشن میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر بطور ایڈجرنٹ جنرل جنرل آسم ملک جو ہیں وہ پوری جو انویسٹیگیشنز ہیں پورا جو کورٹ مارشل کا پروسس ہے اس کو اوور سی کر رہے تھے جو جنرل فیض کے خلاف اس وقت ہو رہی ہے اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر فوج کو بطور ادارہ اور فوج کی قیادت کو انڈرمائن کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے نکتہ نظر سے متفق ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنرل آسم ملک جو ہیں اب جب آئی ایس آئی کے سربراہ بنیں گے تو اس میں کوئی آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کی پولیسی ہے with regard to certain political party یا عمران خان یا طریقہ انصاف اس میں اگر آپ کو وہی جھلک نظر آئے جو اس وقت آرمی چیف یا پورے ادارے کی ہے تو اس اعتبار سے عام طور پر تکھا جاتا ہے کہ جب آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی ہوتی ہے تو شاید ایک پولیسی تبدیل بھی ہوتی ہے لیکن when it comes to تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے آئی ایس آئی اور جو عمران خان یا جو تحریک انصاف کے درمیان جو ٹاسل ہے اس میں شاید کوئی تبدیلی نہیں آنے والی جو جنرل فیز کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب جنرل فیز گئے تو یکسر جو تبدیلی آگئی اسٹیبلشمنٹ کی اپروش میں اس میں بنیادی طور پر فرقتا کہ بطور ادارہ اس وقت کے جو آرمی چیف جنرل باجوا انہوں نے پہلے ہی پولیسی تبدیل کر رہی تھی مثلاً اسی وجہ سے انہوں نے جنرل فیز کو ہٹایا تھا اور ایک ایسے جنرل کو لایا تھا جو آئی ایس آئی کے اندر بھی ان کی جو چینج اف پولیسی ہے اس کو پرسو کر سکے اس کیس کے اندر جو جنرل آسی ملک کو لایا گیا ہے تو جو پولیسی اس وقت موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے جو موجودہ آرمی چیف کی ہے وہ اسی کو لے کر کے آگے چلیں گے تو اس اعتبار سے ٹیکٹیکلی کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں لیکن عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے کسی بڑے ریلیف کا امکان نہیں ہے دوسرا اس کے اندر جو میجر آپ کو پتا ہے کہ چیلنج ہے اس وقت جو آئی ایس آئے ہے اس کا بنیادی کام جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے اس کو پری ایمٹ کرنا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے یہ ایک بنیادی پرپس ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں آئی ایس آئے کا کردار سیاست کے اندر دومیسٹک پولٹکس کے اندر رہا ہے تو اس وجہ سے جو آئی ایس آئے ہے آئی ایس آئے کا سربراہ ہے وہ ہیڈلائنز میں رہا ہے تو گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین سالوں میں بھی ہم نے دیکھا جب جنرل ندیم انجم تھے دو کہ انہوں نے اپنے آپ کو لو کی رکھا کبھی پبلکلی نہیں لایا سوائے ایک دفعہ ایک غیر معمولی انہوں نے آئی ایس پی آر کے اندر پریس کانفرنس کی جب ٹسل چل رہی تھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ادھر وائز کبھی وہ پبلکلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کیمپین چلتی رہی ان کے خلاف جو تحریکہ انصاف ہیں کچھ اور جو جماعتیں ہیں وہ الزامات آئیت کرتی رہیں تو جو نئے آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں جرل آسیم ملک ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس امیج کو کس طریقے سے رسٹور کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا while at the same time pursuing the same policy جو already چل رہی ہے یا جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کی قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے تو definitely اس پر ہم نظر رکھیں گے کہ جو یہ تبدیلی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا نشتی سطح پر بھی خاص کر کے جو سب سے ایک اہم جو پوزیشن ہے ڈی جی سی کی جو انٹرنل پولٹکس کو دیکھتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس کا جو امپورٹن ونگ ہے اس پر میج جنرل فیصل نصیر ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہیں تو کیا جنرل آسیم ملک جو ہیں ان کے بطور آئی ایس آئی چیف تائناتی کے بعد جو ڈی جی سی ہیں اس کی بھی تبدیلی ہوگی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ جنرل فیض کے کورٹ مارشل میں جنرل فیض کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں جو ایڈی جنرل جنرل آسیم ملک جو ہیں وہ بڑا کلوزلی اس میں انوالو رہے ہیں انہی کے آفس کے نیچے ساری جو پروسیڈنگز ہیں ساری کاروائی ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں تو اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی میجر جو تبدیلی ہے وہ نہیں آ سکتی نہ جنرل فیض کے حوالے سے اور نہ ہی تحریکی انصاف کے حوالے سے مرل آج کی وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ